بھارت اور اسٹیلیا کے بیچ بینگلور میں کھیلے گئے دوسرے ٹیس کے چوتھے دن ٹیم انڈیا نے جبردست واپسی کرتے ہوئے اسٹیلیا کو پچھتر رن سے ہرائیا بینگلور ٹیس جیت کر ٹیم انڈیا نے سیریز ایک ایک سے برابر کرنے کے ساتھ پنے ٹیس میں ملی ہار کا حساب بھی برابر کیا آئیے جانتے ہیں اس میچ کے چوتھے اور آخری دن کا پورا حل چوتھے دن چار وکٹ پر دو سو تیرہ رن کے سکور کو ٹیم انڈیا جیادہ آگے نہیں لے جا سکی اور لنس سے ٹھیک پہلے آل آؤٹ ہوئی چتشور پجارہ اور اجک کے رہنے نے پانچوے وکٹ کے لیے ایک سو اٹھارہ رن جوڑے جو اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا حلانکہ بانڈ رن کی پاری کھیلنے کے بعد اجک کے رہنے کو مشیل سٹارک نے ال بی ڈبلو کیا اور اگلی ہی گین پر کرون نایر بینا کوئی رن بنا سٹارک کی گین پر بولڈ ہو گئے وہی بانڈ میں رن بنا کر کھلے چتشور پجارہ ہیزل وڈ کی گین پر مشیل مارش کو کیس دے بیٹھے اس کے بعد اشوین چار اور امیش یادو ایک رن بنا ہیزل وڈ کا شکار بنے وہی اشان شرما چھے رن پر سٹیف اوکف کا شکار بنے جبکہ ریدیمان صاحب دیس رن بنا ناٹ آؤٹ رہے اس طرح ٹیم انڈیا نے دوسری پاری میں دس وکٹ پر دو سو چہتر رن بنائے اور آسٹیلیا کے سامنے ایک سوٹھاسی رنوں کا لقشے رکھا آسٹیلیا کے لیے ہیزل وڈ نے سب سے زیادہ چھے وکٹ چٹکے وہی مشیل سٹارک اور سٹیف اوکف نے دو دو وکٹ چٹکائے لقشے کا پیچھا کرنے اتری آسٹیلیا ٹیم کی شروعات خراب رہی میٹ رینچ اور سیف پانچ رن بنا اشاند کی گیند پر وکٹ کی پر ریدیمان سہا کو کیس دے کر چلتے بنے وہی اوپنر ڈیویڈ وارنر بھی سترہ رن بنانے کے بعد اشوین کی گیند پر ایل بی ڈبلو ہو گئے شون مارچ کو نو کے سکور پر امیش یادو نے ایل بی ڈبلو کر پویلیا لٹایا وہی کپتان سٹیون سمیت کو بھی چوبیس کے سکور پر امیش یادو نے ایل بی ڈبلو کر آسٹیلیا کو بڑا جھٹکا دیا اس کے بعد اشوین کی شاندار گیند بازی کے آگے آسٹیلیا ہی بلے بازوں نے گھٹنے ٹیک دیئے آسٹیلیا نے اپنے آخری چھے وکٹ صرف گیارہ رن کے بھی تر گوا دیئے ہینڈس کوب چوبیس مشیل مارچ تیرہ میتھو وارڈے شون نے اور نو تھن لیون دو رن بنا اشوین کا شکار بنے وائس ٹیب اوکیف کو رویندر جڑے جا نے صرف دو رن پر چلتا کیا اس طرح پوری آسٹیلیا ٹیم اپنی دوسری پاری میں 112 رن پر آل آؤٹ ہوئی اور اسے 75 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ٹیم انڈیا کے لئے سب سے زیادہ روی چندن اشوین نے 41 رن دے کر چھے وکٹ جھٹکے وہی امیش یادو نے دو رویندر جڑے جانے ایک اور عشان شرما نے بھی ایک وکٹ چھٹکائے پہلی پاری میں 90 اور دوسری پاری میں 51 رن کی پاری کھیل ٹیم انڈیا کی اس چاندار جیت کے ہیرو رہے لوکیش راہول مین آف تا میچ بنے آگے کی خبروں کے لئے دیکھ کریں یہ کھین سنگران